اللہ نے ساری شریعت آسمان سے اتاری نماز دینے کے لیے میراج پہ بلایا ساتوں آسمان پار کر کے پہلے آسمان پر جب آپ پہنچے تو آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار دوسرے آسمان پر پہنچے تو یحیع زکریع عیسیٰ ویلکم استقبالی اجماعت تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام چوتھے آسمان پر گئے تو ادریس علیہ السلام پانچوں آسمان پر گئے تو حارون علیہ السلام چھٹے آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام یہ سب استقبالی اجماعت تھی جیسے ابھی آپ لوگ انہیں گیٹ پر کھڑی کے ہوئی تھی استقبالی اجماعت ساتوں آسمان پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے آگے گئے تو صدرت المنتہہ کائنات کا بورڈر end of the universe end of the universe اور وہاں جا کے وہ جبریل کا ٹھکان ہے وہاں جا کے جبریل کہنے کے یا رسول اللہ اس سے آگے میں اتنا بھی گیا تو جل کے راک ہو جاؤں گا اتنا بھی اوپر گیا یعنی میرے پاس آگے ویزا کوئی نہیں آپ جائیں آپ کا رب آپ کو لے جائے آگے آپ کیسے گئے وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رب یا اللہ کا نبی جانتا ہے تو اس کے بعد آپ نے اوپر کا سفر شروع کیا اور ارش کے دروازے کھلے پہلی دفعہ ارش کے دروازے کھل رہے ہیں اور اللہ کا ارش جھوم رہا ہے کہ آج کوئی آ رہا ہے اور وہ وجد میں ہے رکس میں ہے مستی میں ہے شوق میں ہے کوئی آ رہا ہے آپ کے قدم مبارک ارش کی سطح پر لگے اور ارش اور اللہ کے درمیان لا محدود پردے نور کے ہیں میرے اللہ نے سارے 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 پردے ہٹا کر فرمایا السلام علیکہ ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے میرے محبوب نبی آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے سبحان اللہ اور پھر آپ نے کہا اتحیات للہ والسلوات والطیبات میرے رب میری جان میرا مال میرا سب کوش میرا بول سب تیرے لیے میری ہر بندگی تیرے لیے وہ جانی ہو مالی ہو زبانی ہو سب تیرے لیے اس پر اللہ نے خوش ہو کر کہا السلام علیکہ ایہاں السلام علیکم نہیں صرف آپ کو آپ کا رب سلام پیش کرتا ہے علیکم میں تھا خود آپ سب کو سب کو نہیں صرف آپ کو میرا اے میرے محبوب آپ کا رب صرف آپ کو یہ عزت دے رہا ہے کہ آپ کو آپ کا رب سلام پیش کرتا ہے آپ پر اللہ کی رحمت ہو اللہ کی برکتیں ہو پھر اپنے نبی پہ قربان جاؤ انہوں نے امت کو شامل کر لیا کہا چاہیے اللہ وہ تو تیری شان بے نیازی ہے آپ نے مجھے اپنی رحمت سے نواز کر کہا السلام علیکہ پر اب میں کہتا ہوں میری قبول کر لینا السلام علینا میرے اوپر اور میری امت پر بھی تیرا السلام آ جائے کیا آپ نبی اللہ نے دیا ہے سبحان اللہ آپ نے فوراً امت کو شامل کیا السلام علینا یا لہا ہم سب پر ہم سب پر پوری امت پر تیرا السلام ہو پوری امت پر تیرا السلام ہو وہاں جو توفہ دیا بہت سی باتیں ہوئیں ایک حضیت سناتا ہوں پھر نواز کی بات کرتا ہوں آپ نے عرض کی یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل تھے اور موسیٰ آپ کے کلیم تھے اور داوود کے لیے لوہا نرم تھا سلمان کے لیے ہوا تابع تھی اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے مرد زندہ تھے فما زا جعلت علی یا اللہ میرے لیے کیا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا وَوَلَيْسَ قَدْ آَتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّ میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا اچھا یا اللہ وہ کیا ہے کہ وہ یہ ہے قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا جدا نہیں ہو سکتا آپ کو میرا ساتھ مل گیا ہے آپ کو میرا قرب مل گیا ہے لا الہ الا اللہ آگے پڑھو اب یہ جدا ہو سکتا ہے کوئی آتا ہے نا آفیسر تو اس کا نام کی پلیڈ لگتی ہے نیم پلیڈ لگ جاتی ہے جب وہ سال دو سال تین سال بعد ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کی نیم پلیڈ تبدیل ہو کے دوسری لگ جاتی ہے یا اپنے دفتروں میں دیکھتے رہتے ہیں تو آدم سے لے کر موسا تک یہی تھا ایک نبی آئے ان کے نام کی پلیڈ لگی وہ گئے تو اتر کے دوسرا آگیا تیسرا آگیا چوتھا آگیا جب ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار ہوئے عیسیٰ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ تو جب ان کو اللہ نے اٹھایا تو وہ پلیڈ اتر گئی اب آنا تھا محمد الرسول اللہ نے تو اللہ نے اعلان کر دی اللہ ذکر تو اللہ ذکر تمعی اب یہ نیم پلیڈ نہیں ہٹ سکتی قیامت کا دھماکہ بھی اسے نہیں ہٹا سکتا اب آپ کا اور میرا نام ہمیشہ اکٹھا رہے جدا نے پھر اللہ نے اور کیسے اکٹھا کیا وہ کتنی چیزوں کو اس میں مناسبت سے پیدا گئے اللہ کے لفظ میں کوئی نکتہ ہے بولو محمد میں کوئی نکتہ ہے احمد میں کوئی نکتہ ہے جن حرفوں پہ نکتہ آتا ہے یہ کمزور ہیں اور جن حرفوں پہ نکتہ نہیں آتا یہ پاورفل ہیں تو اللہ نے اپنے اپنے حبیب کے نام کے لیے وہ حرف لی ہے جو پاورفل ہیں تو ان میں کوئی نکتہ کوئی نہیں ہے اس لیے اللہ کا اصل نام اللہ ہے خدا نہیں ہے ہمارے برے صغیر میں خدا چل گیا ہے یہ کسی فارسی نے نام اپنی علم سے بتایا خدا اسے کہتے ہیں بچو جسے کسی نے نام بنایا ہو لیکن اللہ وہ نام ہے جو اس نے خود اپنا نام رکھا کہ میں اللہ ہوں ذالکم اللہ ربکم الحق اللہ لا الہ الا ہوا الف لا میم اللہ لا الہ الا ہوا ہوا اللہ الذی لا الہ الا ہوا فَإِن تَوَلْ لَوْ فَقُلْ حَسْبِ اللہ لَا اِلَهَ اِلَّهُ اللہ يَبْدَوْ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ اللہ الَّذِي رَفَى السَّمَاوَاتِ بَغِیرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللہُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُفَ وَنْ أَحَدْ اس کی عادت ڈالو کہ خدا کی بجائے اللہ زبان سے نکلے تو اس میں نور زیادہ ہے اس میں نورانیت زیادہ ہے تو کوئی نکتہ نہیں تینوں پر اب دوسری مناسبت اللہ چار حرف محمد چار حرف میم حا میم دال احمد چار حرف اللہ چار محمد چار احمد چار حرف یہ مناسبت سمجھ میں آئی اگلی مناسبت ان تینوں کو جمع کرو تو بارہ بنتا ہے اللہ کے چار حرف محمد کے چار آٹھ احمد کے چار بارہ جب اللہ نے کلمہ توحید جوڑا اور کلمہ رسالت میں سکھایا تو لا الہ الا اللہ کے بارہ حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ کے بھی بارہ حرف ہیں صلو اللہ تو آپ نے کہا میرے محبوب آپ کو میں نے پتہ کہہ دیا ہے کہ آمد تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ رہے وہاں پچاس نمازیں دیں میرے محبوب آپ کی امت کے مرد عورتوں کے لئے پچاس نمازیں اور میں قربان جاؤں اللہ کے نبی کی رضا پر رضا برقضاء ایک دفعہ نہیں کہا یا اللہ یہ پچاس پڑھیں گے کیسے پچاس کیسے پڑھیں گے پتہ پہلی امتوں پہ کتنی نمازیں فرض تھیں دو فجر کی دو رکعت اثر کی دو رکعت میرے نبی اسی وقت آمین کہا اور واپس چل پڑھ میں نے کہیں پڑھا نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ موسیٰ کو اللہ نے خود ہی کھڑا کیا ہوگا کہ یہ میرا نبی پچاس لے کے جا رہا ہے مجھ سے کہا ہی نہیں میں کم کروں تو موسیٰ اسے میرے پاس واپس بھیجھ پرنہ موسیٰ علیہ السلام خود کیسے کھڑے ہو سکتے تھے بہرحال چونکہ میرے ذہن کی بات ہے پڑھوی بات نہیں ہے تو میں اتنے دعوے سے نہیں کہہ سکتا آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے حضور کیسے رہی ملکات کب پچاس نمازیں ملیں کہیں کہ توبہ توبہ کون پڑھے گا اللہ کے واسطے واپس جائیں تھوڑی کر واکل ہیں تو آپ چھٹے آسمان پہ پہنچ چکے تھے صدرت المنتہا سے چھٹ آسمان لاکھوں کروڑوں سال کا فاصلہ لیکن وہ یوں تہہ ہو رہا تھا واپس گئے یا اللہ کوئی تھوڑی کر لے خفف عنہمتی تو اللہ کہتا چلو ٹھیک ہے ہم نے پانچ ہی دے نہیں ہے پنتالیس معاف نہیں اللہ کہا پانچ معاف پنتالیس لے کے واپس دے جئے آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو چونکہ اللہ کہ نبی نے پھر نہیں کہا کہ تھوڑی کریں ہاں جی کتنی کیا ہوا کہ پانچ معاف ہو گئیں کہا نہیں یہ میں منت کرتا ہوں اب واپس جائیں انہوں نے کوئی نہیں پڑھنی بہت زیادہ ہیں پھر واپس اللہ نے پھر چالیس اڑانے کی بجائے اللہ نے کہا اچھا پانچ معاف تو چالیس ہو گئیں پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ جوڑے تو انہوں نے کہا اچھا پانچ معاف تو پنتیس ہو گئیں پھر موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ میرے نبی نے خود نہیں کہا سبحان اللہ آپ کی ایک دعا ہے اللہ ہمینی اسأل کر رضا بعد القضا یا اللہ مجھے اپنی تقدیر پر راضی کر لے جو تو کہے میں سر جھکا دوں اس کے سامنے میرا کام ہی ہو تیرے آگے سر جھکا دیں پنتیس یا الرسول واپس اللہ نے کہا چلو پانچ اور کام تیس پھر واپس انہوں نے بھیجا پھر پانچ اور کام چلو میرے محبوب پچیس پھر واپس چلو میرے محبوب بیس پھر واپس میرے محبوب پندرہ پھر واپس میرے حبیب دس پھر واپس میرے حبیب پانچ پانچ پہ آگے اب پہنچے اب موسیٰ علیہ السلام کہنے گے اب کیا ہوا کہ پانچ رہ گئے کہ کوئی نہیں پڑھنے سپیریئر دے لڑکے ہیں کوئی نہیں پڑھنے ہکی پڑھنے گے وہ یہاں تھا گئے جمعہ دی نماز نماز آپ کو فاؤنڈیشن دے گی قرآن کی تلاوت آپ کو فاؤنڈیشن دے گی حج زکاة روزہ آپ کو فاؤنڈیشن دے گا لیکن جو بیلڈنگ بنیں گی اس بیلڈنگ کا نام ہے اچھے اخلاق اس بیلڈنگ کا نام ہے حسن اخلاق میرے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے اخلاق مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں اور کسی بھی مرد عورت کا جو ایک میک اپ نہیں ہوتا میک اپ کرتے ہیں میک اپ کمراہ سروید ہے نہیں کہ سرخی پوڈر تھا پلاو کہ ہم نہ ہاتھ ہیں یہ بھی میک اپ ہے ہم کپڑے بدلتے ہیں یہ بھی میک اپ ہے ہم جمعہ کی تیاری کرتے ہیں یہ بھی میک اپ ہے اور آگے عورت کو زیب و زینت کی اجازت ہے تو تھوڑا سا اور آگے کر لیتی ہے یہ سارا میک اپ ہے لیکن یہ سارے عارضی ہیں وہ میک اپ جو آپ کو اتنا حسین بنائے کہ لوگ آپ پہ فضا ہو جائیں وہ میک اپ جس کو پسینہ نہ لے جائے بڑھا پا نہ لے جائے جس کو بیماری نہ لے جائے جس کو موت بھی نہ لے جائے وہ میک اپ ہیں میرے آپ کے اچھے اخلاق میرے نبی والے اخلاق میرے نبی نے فرمایا میں بھیجا گیا ہوں تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے اور نوے فیصد اخلاق سب نوجوان بچے بچیاں بیٹھے ہو مجھے دیکھو نوے فیصد اخلاق یہاں چھپے ہوئے ہیں یہاں اگر آپ اپنی زبان پر لکمان علیہ السلام کا فرمان لکمان علیہ السلام جن کے نام پہ صورت آئیے قرآن میں بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پشتا میں ہمیشہ اپنے بول پہ پشتا جب بھی مجھے شرمندگی ہوئی اپنے بول پر ہوئی خاموش رہنے پہ کبھی شرمندگی نہیں ہوئی میرے نبی نے فرمایا ابو ذر ابو ذر تمہیں دو کام بتاتا ہوں اگر تو کر گیا نا تو اللہ کی قسم تیرے جیسا پورے میدان معاشر میں ایک بھی نہیں ہوگا سوائے اس کے جو یہ کر لے اور کوئی نماز روز حج زکاة جہاد سے تجھے نہیں پکڑ سکتا کہ جی کیا ہے کہ ایک اس پہ قابو پانا ایک اخلاق اچھے رکھ ایک زمان پہ قابو ایک اخلاق اچھے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے وہ کر کے دکھایا کہ پورا پورا مہینہ گزر جاتا تھا کسی سے مفتگو نہیں فرماتے تھے کہ کہیں کوئی سخت بول نہ نکل جائے مہینہ مہینہ ٹیپ لگا کے رکھتے تھے ایسی اللہ نے طاقت بخش ایسی اللہ تعالی نے ان کو حمد بخش